بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کے لئے جملہ کیسے کہیں گے آپ یہ بتائیے گا آپ بتائیے گا ولی صاحب اگر آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کی بھوک اسٹوڈنٹ کی کتاب تو کیا جملہ بننا چاہیے ہمارا کتابو طالب کیا کہیں گے ہم کتابو طالب یہ کتابو طالب کہیے سیدھا کیا کہیں گے ہم کتابو طالب پہلے پہلے سوال ہمارا یہ تھا کہ جو ورڈ بک ہے اس کو عربی میں کیا کہیں گے تو آپ نے اس کا جواب دیا ہے کتابو کیا جواب دیا آپ نے بلکل صحیح ہے کتابو کہا آپ نے پھر ہم نے ایک سوال کہ آپ سے کہ بھی اسٹوڈنٹ کی کتاب تو اس کا جملہ کیا بنے گا تو آپ نے بتائے کہ کتابو طالب کتابو طالب یہ نہیں کہہ رہے ہم ہے نا تو ویسی یہ بات ہے تو ہم آپ کہیں گے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ہنڈیڈ کو عربی میں کیا کہتے تو آپ کیا کہیں گے میاتون offset hundred کو کیا کہتے ہیں میاتون لیکن اگر آپ کو کہنا ہوگا ہر 100 books تو آپ کیا کہیں گے پھر میاتون کتابین اب یہاں کہیں گے میاتون کتابین نہیں کہیں گے میاتون کتابین و favour様 exemple سمجھ میں آگے پر تو اب ہم یہاں پر کیا کہیں گے میعت و کتابین کہیں گے ہم یہاں پر ہم میعت ان کتابین نہیں کہیں گے کلیر ہو رہا ہے مسئلہ سمجھ میں آگئی بات مضاف اور مضافل ہے مضاف پر تنوین نہیں آتا ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ میعت و کتابین ہمیشہ یہ مضاف مضافل کی استعمال ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے نہیں ایسے یہ بس اتنا ذہن میں رکھے کہ یہ مضاف جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس پر تنوین نہیں آتی ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن بوکس تو اب میں اتن کتابین نہیں کہیں گے ہم کیا کہیں گے ہم اب میں اتن جو ہے نا جو تنوین ہے میں اتن پر تنوین ہے یا نہیں میں اتن پر تنوین ہے ان جو کہہ رہے ہم تنوین تنوین کا مطلب سمیں آرہا نا میں اتن ان ان کی آواز کو ہم تنوین کہہ رہے ہیں تو میں اتن کہہ رہے ہیں میں اتن لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں ہنڈر بوکس تو میں اتن کتاب نہیں کہہ گے اب ہم کیا کہیں گے ہم مئتو کتاب کیا کہیں گے ہم ان کی آواز ختم کر کے مئتن مئتو بن جائے گا کیا بنے گا ہاں تو کوئی بھی لفظ اگر کتابن 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 ہے کی نہیں چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جر ہو کتابن 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 کوئی بھی چیز ہو تنمیل لیکن جب وہی لفظ اگر مضاب بن کے آرہ تو تنمیل ہٹ جائے گی اس کی تو کتابن کے وجہ کتابو ہو جائے گا کتابن کے وجہے کتاب با ہو جائے گا کتاب بن کے وجہے کتاب بے ہو جائے گا سمجھ میں آگے بات تنمیل ہٹ جائے گی اس نے مضاب پر تنمیل نہیں آتی ہے مضاب پر اور چیزیں یہ آگے جائے کے کلیر ہو جائیں گی شایل اللہ اور کچھ ذہن میں تھی بات الف میں تو تنمیل آتا ہی نہیں ہے آئے گی تنمیل جب ہم آپ سے پوچھیں کہ بھی تھاؤزن کو اربیم کیا کہتے تو آپ کیا کہیں گے الفن ہاں لیکن آپ سے ہاں لیکن آپ سے کہا جائے کہ بھی ہون تھاؤزن اسٹوڈن کو آپ اربیم کہیں گے تو الف اتول ایو بات میں آتاً الف او نہیں کہ وہی فرمولہ مہا پر بھی جلے گا تو آپ ہندر کو کہیں گے میتون لیکن کہیں گے ہندر سٹوڈنٹ تو کہیں گے میاتو طولی بن کہیں گے تھاؤزن کو الف لیکن کہنا کہ تاؤزن سٹوڈنٹ تو آپ کہیں گے الفو طولی بن کیا کہیں ہم الفو طولی بن سمجھ میں آگی بات تو میعی تو طولی بن اور الفو طولی بن یہ بات کیلئے ہوگی اچھا درسسانی شروع کیا جائے ہاں وہ بتائیے گا یہ دو دو داتن اور دواتن جے جے اس میں دیکھا کہ اس کے آگے جو کلمات ایک اے دو کلمات آتے ہیں سب میں کسرہ تنمیہ یہ مجرور رہے گا اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مجرور رہے گا یہ بھی مدافر مدافلہ والا کنسٹرکشن ہے یہ بھی کیا ہے مدافر مدافلہ والا کنسٹرکشن کہیں گے اس کو مدافلہ مجرور ہوتا ہمیشہ مدافلہ والا کنسٹرکشن کہلائے گا یہ مدافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یہ رؤل ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ مدافر ہے مجرور ہوتا ہے مدافر اللہ مدافر کا مطلب سمجھ میں آرہا ہے مدافر مدافر کاکے کی م thereby پائی جاتا ہے اس کے اندر تو یہ ہمیشہ مجرور رہے گا يوجو کے بعد جو لفظ آرہا ہے وہ کیا ہوگا مجرور رہے گا ہمیشہ مال والا تو کہیں گے مال ایک اور باہ کا مطلب پڑھا جی ایٹ ہے باہ کا مطلب ایٹ ہے ہاں ایٹ کے معنی میں آتا ہے باہ اچھا اب ایک اور باہ کا مطلب اس میں کہا ہے لعلہ بی خیر ہاں باہ جو ہے نا وہاں پر اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے بی خیر باہ جو ہے نا پری پوزیشن ہے اصل میں باہ کیا ہے یہ پری پوزیشن ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا ہوا من الہ فی آلہ پڑھا ہے ہم نے بک برنیاں میں ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے تو مین الہ فی آلہ جیسے چار پڑھیں اسی طرح باہ بھی ہے اسی فیملی میں سے باہ بھی حرف جر ہے باہ بھی کیا ہے یہ حرف جر ہے یہ ہے نا وہ الگ 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 چیز ہے وہ جی لیکن باہ ہے دو ویت کے معنی میں بھی آتا ہے ایٹ کے معنی میں بھی آتا ہے باہ جو ہے ایٹ کے معنی میں بھی آتا ہے ویت کے معنی میں بھی آتا ہے ہے نا تو بہت سارے میننگ میں آتا ہے یہ لیکن بسیکل یہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ با جو ہے نا حرف علیہ یہ با کیا ہے یہ حرف علیہ ہے جیسا کہ من الالہ اور فی علیہ ہے اسی کے ساتھ جو ہے نا اسی فیملی میں سے ایک اور ہے با اور ٹوٹل جو ہے حروف اپنا یہ جو ہے نا پری پوزیشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں پری پوزیشن میں پتا ہے انگلیش میں Englisch کے اندر جو پری پوزیشن ہوتے ہیں عربی کے اندر یہ پری پوزیشن استعمال و تمین الہ فی علا ہے نا اسے طرح جو ہے نا با آخری سوال ہے نا جی کہ وہ پی نوبر چھے کی آخری ایکسسائز جو ہے ہاں جب اس میں نے لکھا ہے حاد القلم غالین لیکن انہیں آگے لکھا ہے اصل ہو اصل میں یہ غالین جو لکھا ہوا ہے یہ اوریجنلی لفظ غالین کیا ہے غالیون ہے اصل میں لیکن عربی کے اندر جو ہے نا یہ غالیون اصل میں غالیون نہیں بولتا غالین پڑھا جاتا ہے یہ عربی کا کنسٹرکشن اسی ہے اس لفظ کا ہے نا یہ مجرور نہیں ہے غالین جو ہے نا یہ مجرور نہیں ہے بلکہ مرفوع اصل میں اصل میں یہ غالیون ہیں آپ کو بظاہر دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ حاد القلم غالین لکھا ہے غالین نا تو آپ کو جر لگ رہا ہے کسرا لگ رہا ہے مجرور لگ رہا ہے یہ لفظ غالین یہ مجرور نہیں ہے یہ لفظ یہ غالیون ہیں اصل میں غالیون ہیں اصل میں ہے نا لیکن اس کو غالیون نہیں پڑھا جاتا ہے عربی میں غالین پڑھا جاتا ہے ہے نا تو لفظ غالین جو ہے نا مجرور نہیں بلکہ مرفوع ہے یہ یہ اصل میں ہے غالیون ہے نا اس میں بس ایک سیزی آخری جو ہے یعنی جب ہم جملہ میں استعمال کریں گے تو غالین غالیتن کہیں گے مذکر کی شکلے میں لفظ غالین استعمال ہوگا اور مونس کی شکلے میں غالیتن تو غالین غالیتن ہے نا تو مذکر کی شکلے میں کیا کہیں گے ہم غالین اور مونس کے شکل میں کیا کہیں گے ہم غالیتن غالیتن ٹیک ہے اللہ یہ کہ اس پر علی فلام آ جائے نا اچھا اور کچھ ہے اس میں آگے بڑھا جائے چلے انشاءاللہ آپ لیسن نمبر ٹو پڑھتے ہیں اس کا پڑھ کے پڑھئے گا اولی صاحب تھوڑا تھوڑا پڑھے دونوں ساتھی ادر سلطانی انشاءاللہ لیسن نمبر ٹو پڑھیں گے ہم پڑھئے گا اس پر رویڈ کیجئے ادر سلطانی ہشام اللہ وبرکاتہ بلال و علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ صحیح كيف حالك يا اخی من الاخو؟ ہشام ہشام انا مہندس جديد اسمی ہشام انا من الولايات المتحدة متحدة بلال اہلا وسہلا ومرحبا بکا یا اخی انا مسرور بلقائکا انا زمیلوکا اسم بلال ابن حامدن جی امین واشنطن امین واشنطن انت یا ہشام لا انا لست من امین واشنطن انی من نیو یورک من نیو یورک جی آپ پڑھئے گا ابراہیم صاحب ہشام امسلمون ابو کیا ہشام ہشام ..شامن نہیں کہیں گی یا کے بعد جب بھی کوئی لفظ آئے گا اس پر تنوین نہیں آئے گی hisامون دمہ پڑھیں گے لیکن تنوین نہیں پڑھیں گی یا ہشامن نہیں کرا پڑھیں گی ہم یا حشام یا خالدو یا مدرسو یا طالبو یا والدو یا امامو مامو یا کے بعد جو لفظ آرہا اس کو کیا پڑھیں گے ہم بغر تنمین کے پڑھیں گے ہم اور دمہ پڑھیں گے ہمیشہ مرفو پڑھیں گے اس کو بغر تنمین کے ساتھ تو یا حشامن نہیں کیا پڑھیں گے ہم یا حشامن یا حشامن لا ہوا لئیس بمسلم بلاد و امو مسلمتن ہیا حشام لا یا لئیس بمسلمتن بلاد ابنائن لی ستتو ابنائن ہاں یہ بھی مضافہ مضافہ لے والا فارمولا ستتو ابنائن ستتو ابنائن ثلاثت ان سے لے کر اشنا تنکر رول پڑھا ہم نے بوک ون کے اندر بوک ون کے اندر لاسٹ میں کیا پڑھا ہوئے بوک ون جہاں ہماری انڈ ہو رہی تھی آخری سبق میں اداد در مادود کا فارمولا کیا پڑھا ہوئے ثری ٹو ٹین ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے ہاں اور مجرور پڑھیں گے اس کو ثلاثتو ابنائن اربعاتو ابنائن تو مجرور پڑھیں گے اس کو مادود کو کیا پڑھیں گے ہم مجرور پڑھیں گے ستتو ابنائن بلال اطلابن ہم حشام لا ہم لیسو بطلاب انہ انہ باعدہم تجار و باعدہم مہندیسون لال الکہ بناتن حشام لا لی خمسو بناتن لی خمسو بناتن لی خمسو بناتن ہاں نا ادھے کی تھرہ ثری ٹو ثری سے لے کر ٹین تک کا رول کیا پڑھا ہم نے عدد اور مادود کا ثری سے لے کر ٹین کا کیا رول پڑھا ہوا ہے رول یہی ہے کہ جو ہے نا مادود مادود مجرور پڑھیں گے پہلی بات مادود کے کیا پڑھیں گے ہم یہ بتائیے گا خمسو بناتن کے اندر عدد کون ہے مادود کون ہے یہ بتائیے پہلے عدد خمس خمس عدد ہے مادود بناتے تو مادود ہمیشہ ثری ٹو ٹین کا فرمولا کیا پڑھا ہم نے مادود ہمیشہ مجرور پڑھا جائے گا مجرور ایک رول دوسرا رول یہ یاد رکھنا ہے ہمیں کہ یہ جو عدد ہے عدد مادود کے اپوزٹ پڑھا جائے گا مذکر موننس میں کیا پڑھا جائے گا تو بنات مذکر ہے کہ موننس موننس ہے تو خمسو دیکھی اسی وجہ سے مذکر استعمال ہوا ہے ہے نا تو عدد کیا وہ اپوزٹ استعمال ہوگا مادود کے مذکر موننس کے اعتبار سے یہ دو رول ذہن میں رکھنا ہے کون سے دو رول ذہن میں رکھنا ہے عدد مادود کے بتائیے گا عدد اور مادود کے دو رول بتائیے گا مادود جمع اور مجرور پڑھیں گے ہمیشہ پہلی بات جمع پڑھیں گے مجرور کی شکل میں پہلی بات دوسری بات عدد کے بارے میں ہم زیاد رکھیں گے عدد کو اپوزٹ پڑھیں گے مادود کے مذکر مونس کے اعتبار سے مذکر مونس میں مادود کے اپوزٹ پڑھیں گے عدد کو تو چونکہ بنات مہنس ہے تو یہ عدد کو جو نا مذکر استعمال کیا جائے گا یہ دو رول دیاد رکھے گا چلے آگے بڑے بلال نے کہا بلال بلال نے ابتدائیہ ابتدائیہ بلال محتفل لیکن میں پڑھتا ہوں اور اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ درس آخر لیسن نمبر ٹو حشام نے کہا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بلال نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر بلال نے جب جواب دیا وعلیکم السلام تو بلال نے جواب دینے کا پوچھ لیا کہ کیا پوچھا بلال نے حشام سے کیفا حالوک یا اخی اے میرے بھائی آپ کا کیا حال چالے کیفا حالوک یا اخی اے میرے بھائی آپ کا کیا حال چالے پھر جو ہے چونکہ تعرف نہیں تھا فرس ٹائم اس نے سلام کیا اور جو ہے نا اس نے جواب دے دیا لیکن دونوں ایک دوسرے کے لئے نہیں تھے ایک دوسرے کا نام تو پتہ نہیں تھا تو بلال نے جواب تو دے دیا ہے ہشام نے تو جو نا پوچھنا ضرور نہیں ہے سلام کرنے کے لئے سلام کر دیں اس کے بعد تعرف ہوگا کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے تشریف لائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا تو سلام اس نے کیا تو بلال نے کہا کہ علیکم السلام لیکن پہلا جو ہے تعرف اس نے پوچھ لیا کہ بھی کیسے ہیں آپ اور آپ کون صاحب ہیں بھائی سب آپ کون ہیں ہم پوچھے کی نہیں اچھا سلام علیکم اللہ جیوالیکم سلام علیکم اللہ ورکاتہ کہیں آپ خیرے تھے اچھا بھائی سب آپ کون ہے پہلے یہ تو بتا دیگے بات آگے ملانے سوئے رہے تو کہا کے میرے بھائی آپ کیسے ہیں منیل اخو آپ بھائی کون ہیں آپ بھائی زب آپ جناب بھائی ہاں ہاں آریو مائی برادر منیل اخو آپ بھائی جو ہے نا کون ہیں آپ کون صاحب ہیں بھائی تو ہشام نے کیا کہا انا مہندس جدید ہشام نے کیا جواب دیا کیا کہا اس نے میں ایک نیا انجینئر ہوں انا مہندس جدید میں ایک نیا انجینئر ہوں اسمی ہشام میرا نام ہشام ہے ٹھیک ہے انا من الولایات المتحدہ میں یونائیٹڈ اسٹیٹس سے ہوں ولایات متحدہ کا مطلب ہوتا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس امریکہ وہ کہتے ہیں یونائیٹڈ اسٹیٹس کو عربی میں کیا کہیں گے الولایات المتحدہ الولایات المتحدہ تو کہا اس نے کہ انا من الولایات المتحدہ میں یونائیٹڈ اسٹیٹس سے ہوں پھر اس نے کہا بلال نے کہ اہلا و سہلا و مرحبا بیکا یا اخیے سارا ویلکم کے لیے پورا اہلا و سہلا و مرحبا پورا فریز ہے یہ اس کے لفظی ترجمہ نہیں ڈھوڑنا آپ کو یو آر موسٹ ویلکم جو انگلیش کہتے ہیں یو آر موسٹ ویلکم تو اس کے لیے پورا فریز اربیق میں اہلا و سہلا بھی کہہ سکتے آپ اہلا و سہلا بیک اور اہلا و سہلا و مرحبا بیک بس وہ یہ مرحبا بیکا مرحبا بیکا پری پوزیشن دیکھے گا جو ہنا بہت سارے ورب جو ہنا انگلیش میں پری پوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح اربیق میں بھی ورب جو ہیں نا پری پوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ہے نا گوئنگ تو کمیگ فرام i am going market i am going to the market i am coming from the market i am sitting on the chair to or from or on or in or into or up or down or in or out انگلیس کے اندر کتنے preposition 36-37 preposition جی جس میں سے ہم من ایلا پڑھ چکے ہیں اور فیہ اور علا بھی پڑھ چکے ہیں بکون میں اور با بھی پڑھ رہے ہیں ہم نے با بھی پڑھا ہوا بے خیرین اور آج کی اس میں بھی آنے والا با تو با حرف جارہ یہ بھی preposition کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہ دیکھے گا مرحبن بکا یعنی you are most welcome یا اخی خوش شام دیر میرے بھائی آپ کا میں جو welcome کرتا ہوں یہ سمجھ میں آگئے آپ اچھا مرحبن بکا ایسا کہیں گے ہم most welcome انا مسرور بلقائکا انا مسرور بلقائکا مسرور کا مطلب ہیپی ہے نا میں بہت خوش ہوں بلقائکا آپ سے مل کر لقائکا مطلب ہوتا ہے ملاقات لقائکا مطلب کیا ہوتا ہے ملاقات تو انا مسرور میں خوش ہوں بلقائکا آپ سے ملاقات کر کے آپ سے ملاقات کر کے یا آپ سے مل کر تو ایم ہیپی ٹو سی یو ایم نائس ٹو میٹ یو نائٹ سو میٹ یوں وہی بات ہے تو نائٹ تمیٹ یوں نائس تو سی او اسی کو کہتے ہیں عربی میں انا مسرو الہ بلقائکstart انا مسرو الہ بلقائک updates سے مل کر مجھے بہت خوشی بھی اس کے لئے عربو میسے کہیں گے انا مصرو الہ بل وقت نائس طرح سی او اچھا Bailey ka میں اپا کلاس میٹ Rivera مجھوں کیا کہا اس نے میں آپ کا کلاس میٹ ہی ہوں میں آپ نئی انجینئر بلال بن حامد میرا نام بلال بن حامد میرا نام بلال بن حامد ہے پھر جو ہے نا اس نے پوچھ لیا بلال نے حشام سے امن واشنطن ان یا حشام حشام rupees بلال بن حسنطن ان یا حشام différent يوم من واشنطن یو zach Microsoft Tackweight mit Chien Ariel DB انا لاس تو انا لاس تو miín واشنطن ان الان استو من واشنطن ان ماٹ فروم واشنطن دیکھیں لاس توانا لاس تو کا م 의미 آئی ام نوٹ فروم آئی ام نوٹ آنا لاس تو کا م 의미 آئی ام نوٹ ہاں تو ابھی آئے گا ابھی سب ساری ساری اسکی جو ہے نا اسٹرکچر آئے گا پورا اس کا لائسہ کا ہاں بھی یہ سب پوری ابھی جب آگے بڑھیں گے تو ساری بات آئے گی اس کی ہے نا سارا اسٹرکچر آئے گا اس کا تو انا لستو من واشنگتن میں واشنگتن سے نہیں ہوں ایم ناٹ فروم واشنگتن انی می نی یورک انی من نی یورک یعنی انا من نی یورک یہ مطلب دیکھیں انا کا کے اوپر انہ آگے تو انی پڑھتے ہیں اس کو انہ نی ہے انہ نی دونوں پڑھتے ہیں تو اس نے کہا کہ انی من نی یورک میرا تعلق کہاں سے ہے نی یورک سے ہے جی بلال نے کہا مسلمون ابو کا یا حشام کیا پوچھا بتائیے گا بلال نے کیا پوچھا مسلمون ابو کا یا حشام کیا آپ کے والے سب مسلمان ہیں ہاں یہ حشام کیا تمہارے ابو مسلم ہے مسلمون ابو کا یا حشامو یا حشعم نہیں پڑھیں گے اس کو hamaïa کے بعد جو لفظ آئے گا اس کو کیا کہیں گے ہاں اس پر دمہ ہیں تو آئے گا لیکن تنوین نہیں آئے گی اسحامات کے دو دامًا ہے ایک دم؟ آئے گا یا حشامو رہے گا یا حشامو تنوین نہیں آئ گا ہاں تنوین نہیں آئے گی ایک دمfach رہ گا دو دمچ نہیں یا حشامون بولے گی تو دو دمہ پڑھ رہے نا ہم یعنی تنوین پڑھ رہا ہے ہم تنوین کا مطلب دو زبر دو تے دو پیش تنوین کا مطلب کیا ہوتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش تو یہاں پر jakimダ یعنی دو پیش نہیں پڑھیں گے بسر ایک ہی پیش پڑھا جائے گا یmayı شام یعنی تنوین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے زمہ تنوین والا ضممہ نہیں پڑھیں گے سنگل زمہ تو ہم کیا کہیں گے ہمیشہ یہ رول یاد رکھیں گا ہے لпа ہے نا تو یا جو ہے حرفی ندہ ہے یہ یا کو کیا ملتے ہم حرفی ندہ ہے یہ یا اور حشام جو ہے نا منادہ کہتے ہو اس کو بعد میں یاد رکھیں گی اس کو ہم گرامر کے الفاظ کو تو منادہ کے اوپر جو ہے نا تنوین نہیں آتی ہے یا حرفی ندہ ہے یہ یا کیا ہے یہ حرفی ندہ اور حشام جس کے اوپر یہ یا داخل ہو رہا ہے اس کو منادہ کہتے ہیں تو یہ حرفی ندہ اور منادہ کہتے ہیں اس کا ملدہ وہاں منادہ کے اوپر تنویل نہیں آئے گی منادہ کے اوپر ہاں ایک دمہ آئے گا دو دمہ نہیں آئے گا یہ مطلب یا ہشامو یا خالدو یا حامدو یا فاطمتو یا استاذو تو یا کے بعد جو لفظ آرہ اس پر ایک دمہ پڑھیں گے دو دمہ نہیں آئے گا منادہ پر تنویل نہیں آئے گی منادہ پر تنویل ہاں جی اچھا ہشام نے کہا کہ تو بلال نے کیا پوچھا تھا اب مسلمن ابو کا کیا پوچھا تھا اس نے ابو کا یا ہشامو اے ہشام تمہارے ابو مسلم ہے تو ہشام نے کیا جواب دیا کیا جواب دیا ہشام نے نہیں وہ مسلمان نہیں ہے دیکھے گا لائسہ لائسہ بے مسلمن وہ مسلمان نہیں ہے اب اس نے بھی کا قیامت بہت ہاں تو لائسہ ہمیشہ باقے ساتھ میں استعمال ہوگا یہ یاد رکھے گا لائسہ کا مطلب نہیں ہے نوٹ لائسہ کا مطلب نوٹ ٹھیک ہے کہیں گے کہ بھئی ہے اور نہیں ہے میں انجینئر ہوں میں انجینئر نہیں ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار نہیں ہوں میں ٹیچر ہوں میں ٹیچر نہیں ہوں میں اسٹوڈنٹ ہوں میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں ٹھیک ہے تو دو ہم سنٹس پڑھ رہے ہیں کی نہیں ایک نیگٹیو ایک پوزیٹیو ہے نا تو لائسہ جو ہے نا مختلف شکلے بیسک جو لفظ ہے لائسہ اب اس کی مختلف شکلے بنے گی آگے ٹھیک ہے تو حامد بیمار ہیں حامد بیمار نہیں ہیں تو حامدون مریضون حامد بیمارہ تو کیا کہیں گے ہم بتائیے گا حامدون مریضون ہے نا ٹھیک ہے اور کہیں گے کہ ٹیچر بیمارہ تو کیا کہیں گے ہم المدرس و مریضون کیا کہیں گے ہم اور اگر ہمیں یہ کہنے ہوگا کہ ٹیچر بیمار نہیں ہے تو ہم لائسہ کا استعمال کریں گے بے مریض بے حرف جر بے کیا ہے جیسے کہ من کے بعد فی کے بعد اللہ کے بعد کیا پڑھتے ہم مجرور پڑھتے ہیں جس لفظ کے پہلے من الہ فی اللہ آتا ہے اس لفظ کو ہم کیا پڑھتے ہیں ہمیشہ یہ یاد ہے آپ کو بک ون میں ہم نے جو پڑھاتا ہے رول بلکل سیم فیملی ہے با بھی تو من الہ فی اللہ اسی فیملی کا ایک انڈیویجو ایک فرد یہ بھی ہے با تو ان کا جو فنکشن ہے اس کا بھی یہ فنکشن ہے کہ با جو ہے نا حرفے جرہ با کیا یہ حرفے جرہ اور یہ پری پوزیشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جتنے حروفے جارہ ہیں حروفے جارہ سیونٹین ہے ٹوٹل عرب میں حروفے جارہ کتنے ہیں ابھی ہمیں ان کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے سامنے آئے ان کو پہچاننا ہے محرق میں کتنے لوگ رہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کاؤنٹنگ کرنے کی کیا خیال ہے آپ کا محرق اور ہید میں کتنے لوگ رہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ کاؤنٹ کرنے کی لیکن محرق اور ہید میں اگر ہمارے سامنے روزانہ ایک بندہ ملتا ہے تو ہمیں جو ہے نا اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ بندہ روزانہ مسجد میں دیکھتا ہے مجھے تو کسی دن سلام علیکم کر کے حضرت آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا کیا نام پوچھ سکتے ہیں لیکن محلے میں گھومتے ہیں حضرت آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتے ہیں کچھ نہیں کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں جو ہے نا عربی کے اندر جو سیونٹین جو حروب پہ جار رہا ہے جن کو ہم پریپوزیشن سے ابھی پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ان کو ڈسٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں وہ سوے میں ان کو سونے دے جو ہمارے سامنے اٹھ کر آ جاتا ہے اس کو سلام دعا کریں گے ان سے پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا کام کیا ہے تو ہمارے سامنے آیا ہے اس سے پہلے تو ہم نے ان کو تو پہچان لیا یہ بھی جو ہے نیا آیا ہے ہوا ہے تو ان کو اب ہم نے پہچان لیا ہے کہ یہ بھی جو ہے انہی کے بھائی ہے تو بھائی ہے تو مطلب ہے کہ اسی کا فنکشن کرتا ہے تو باقے بعد جو لفظ آئے گا اس کو ہم مجرور پڑیں گے یہ یاد رکھنا صرف باقی کو سونے ہیں ان کو جو ہے نا سونے دیتے ہیں ابھی نیور ٹرابل 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 سیو کہouno uoho muslim نہیں ہے نہیں ہے نہیں وہ مسلم نہیں ہے مطلب ڈیکھیں کہ مجھے وگر آپ کو کہنا ہو حامیت بیمار ہے هامیدن مریض کیا کہیں ہم اور لائی سا بے کسی پودیٹو venس کو ڈیگیٹیو بنانا ہو ڈیکسا بے کا استعمال کریں گے کیا کریں گے ہم لائیسہ اور بے سے استعمال کریں گے لائسہ بے لائسہ بے لائسہ بے لائسہ بے تو حامد بیمار نہیں تو ہم کیا کہیں گے پھر لائسہ بے مریضن حامد لائسہ بے بے مریضن اور لائسہ کو ہم اپنے بارے میں استعمال کریں گے تو لائسہ نہیں کہیں گے ہم لستو کہیں گے یہی کہنا ہوگا ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ ذہن میں رکھے گا ذہن میں رکھے گا ہم حامد کے بارے میں بڑھ رہے ہیں کہ حامد بیمار نہیں ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حامد لائسہ بے لیکن یہی بات آپ جو ہے نا آپ اپنے بارے میں کہیں مجھے کہ میں بیمار نہیں ہوں تو آنا لائسہ بے مریض نہیں کہیں گے آپ کیا کہیں گے لائسہ کو آپ اپنے اوپر فٹ کریں گے آپ لائسہ کو کس پر فٹ کریں گے آپ اپنے لئے استعمال کریں گے آپ کسٹمائز کریں گے اس کو آپ جیسے کہ شوس کسٹمائز ہوتے ہیں تھوب جو ہے ہمارا کسٹمائز ہوتا ہے پینٹ شرڈ ہمارے کسٹمائز ہوتے ہیں ہے نا دوسرے کے ساتھ اس کا اٹھا کے ہم نہیں بہنتے ٹھیک ہے نا ویسے ہی جو نا اس کو کسٹرمائز کرے گا ہم لائسہ کو اب لائسہ کو ہم اپنے لئے کسٹرمائز کریں گے تو کیا بنے گا لس تو اب آپ کہیں گے کہ میں بیمار نہیں ہوں تو انا لس تو بے انا لس تو بے مریض انا لس تو بے مریض ان یاد رہے گا یہ لفظ انا لس تو بے میں انجینئر نہیں ہوں ہو تو آپ کیا کہیں گے ہوا لگانا ضرورت ہی نہیں spricht نہیں ہلتم نہیں کسی اور کے اندر ہے مجھے ضروریں لگائیں گے تو غلط نہیں ہوں پر کا لگائیں گے کہا جو جمعے کہ کو مستیب کی لگہ بھی خدا نہیں ہے لیکن آپ کو نہ اک سنسے پیدا ہوگا کہ کہاں ہوا لگانا چاہتا ہے اور کہاں نہیں لگانا چاہیے کہاں läگانے اور کہاں نہیں لگانا چاہیے لہتا ہے جسے کہ ڈرائیونگ ہم کرتے ہیں تو ڈرائیونگ لیسنس ملنے کے بعد پہلے ہفتے کے ڈرائیونگ اور ایک سال کے بعد کے ڈرائیونگ میں فرق ہوتا ہمیں ہے کی نہیں لیسنس ملنے کے ایک ہفتے کے بعد جو ہم گاڑی چلاتے ہیں وہ رکھ کے اندر گلیوں میں تو اس وقت جو انہیں خوف رہتا ہے کیونکہ تنگ گلیاں یہاں پر ٹھوک نہ دے کئی چپک نہ جائے کئی رگل نہ دے لیکن جب آپ ایک سال کے بعد چلاتے ہیں تو بہت کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کا موبائل بھی دیکھتے ہیں آپ بعد میں گاڑی چلاتے چلاتے کانفیڈنس میں تو یہی جب آپ بکٹو ختم کریں گے تو آپ کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا موبائل دیکھ دیکھ کر اور بھی بڑھیں بولیں گے آپ انشاءاللہ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لائسہ تو اب آپ کو اپنے بارے میں بولنا ہوگا کہ میں انجینئر نہیں ہوں تو آپ کئیسے کہیں گے اگر آپ کو یہ کہنا گا کہ میں انجینئر نہیں ہوں تو آپ اپنے بارے میں کیسے کہیں گے کیا کہیں گے آپ انا لستو بے مہندس یا انا کو ہٹا سکتے ہیں آپ کہیں گے لستو بے مہندس دونوں صحیح انا لگا کر بولیں گے تب بھی غلط نہیں ہے نہیں لگائیں گے تب بھی غلط نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کہیں گے لستو بے مہندس یا انا لستو بے مہندس انا لستو بے مہندس میں مالدار نہیں ہوں تو کیسے کہیں گے آپ میں ٹیچر نہیں ہوں تو کیا کہیں گے بس وہی ہے تو لائسہ کو کسٹمائز کرنا ہے اپنے لئے تو لسٹو بن جائے گا لائسہ کیا بن جائے گا حامید ٹیچر نے یہ تو کیسے کہیں گے حامید ٹیچر نے یہ تو کیا کہیں گے مدرسن حامید لائسہ بھی مدرسن حامید لائسہ بھی مدرسن دیکھیں لئیسہ اور لسٹو لئیسہ اور لسٹو بلال نے پوچھا اور تمھاری امی امی مسلمتن ہی ہے کیا پوچھا اس نے بتائیے گا امسلمتن ہی ہے کیا وہ مسلم ہے وئی امیت اور امیت امہ کیا وہ مسلم ہے کیا وہ مسلم ہے وہ مسلمان نہیں ہیں اب دیکھیں گے اور نیا لفظ آگیا لائسہ سے لائسہ بن گیا بھی لائسہ سے کیا بن گیا تو اگر مرد ہے تو کہیں گے لائسہ عورت ہے تو کہیں گے لائسہ دو فرق سمجھ میں آگئے ہے نا تو ہم کہیں گے مرد کے بارے کہیں گے لائسہ کہیں گے کہ بھی حامد ٹیچر نہیں ہے تو کیا کہیں گے ہم حامد لائسہ بے مدرس لیکن فاطمہ ٹیچر نہیں ہے تو کیسے کہیں گے ہم اب یہاں پر لائسہ نہیں کہیں گے لائسہ کہیں گے ہم فاطمہ کے ساتھ سے کسٹمائز کر دیں گے لائسہ کو بنا دیں گے لائسہ لائسہ کو کیا بنا دیں گے ہم لائسہ تو ہم کہیں گے فاطمہ تو لائسہ بے مدرسہ فاطمہ لائسہ بے مدرسہ لائسہ چینج ہو رہا باتو آئے گا وہ باتو ساتھ میں چلے گا چاہے لائسہ ہو چاہے لئے ساتھ ہو بات ساتھ میں چلے گا اس کے یعنی تو حامد لائسہ بے مدرسن فاطمہ لائسہ بے مدرستن انا دوبارہ بولیے گا حامد لائسہ نئے پورا جملہ بولیے حامد لائسہ بے مدرسن فاطمہ فاطمہ تو لیست بمدرست اور انا دیکھیں لیسا لیست لستو لیسا لیست اور لستو حامد لیسا فاطمہ لیست انا لستو اچھا لا ہی لیست بمسلمت وہ مسلم نہیں ہے پھر بلال نے پوچھ لیا کیا پڑھیں گے ہم تو اس پر تنویل یعنی ان کے آواز نہیں نکالیں گے او پڑھیں گے کیا پوچھا بلال نے بتائیے گا کیا آپ کے بیٹے ہیں ہاں کیا آپ کے بیٹے ہیں کیا آپ کے بیٹے ہیں کیا آپ کے بیٹے ہیں جی کیا تمہارے بیٹے ہیں ہشام نے کیا کہا نام لی پڑھیں گے لی ستتو ابنا پر ایرا پڑھیں زبر زیر پیش کیا پڑھیں گے آپ ابنائی 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 کیا پڑھیں گے ہم ابنائی پڑھیں گے ہم یہاں پر لی ستہ تو ابنائی تنویر مجرور پڑھیں گے تنویر مجرور پڑھیں گے ہم ٹھیک ہے تو نعم لی ستہ تو ابنائی میرے چھے بیٹے ہیں ہے نا دیکھیں عدد اور مادود ہمیں دن میں رکھئے گا 3 to 10 والا فارمولا مادود مجرور پڑھیں گے جمع اور مجرور جمع بھی اور مجرور بھی ہے ہے نا اور عدد جو ہے نا اپوزٹ رہے گا مذکر و مونس کے حساب اعتبار سے تو ابنا مذکر ہے کہ مونس مذکر ہے لہذا ستتن جو ہے نا مونس آ گیا لہذا عدد کیا آ گیا مونس ستتن ہے ستن نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو بلال نے کہا پوچھا پھر کہ اطلابنہم کیا پوچھا بلال نے کیا پوچھا کیا وہ سب اسٹوڈنٹ ہیں اطلابنہم کیا وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو ہشام نے جواب دیا لا ہم لائسو بے طلابنہم لائسو بے طلابنہم وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے اب دیکھئے گا یہاں پر پہلے لائسا تھا پھر لائسد بنا اور پھر لستو بھی بنا اب لائسو بن رہا تو ایک مرد ہے تو لائسا اور بہت سارے مرد ہے تو لائسو ہے نا ہوا لائسا بے طالبن ہوا لائسا اور ہم لائسو بے طلابن ہم لائسو بے طلابن سمجھ مارا رہا ہے تو ایک ہے تو لائسا بہت سارے ہیں تو لائسو ٹھیک ہے ایک عورت ہے تو لائسد ایک عورت ہے تو ٹھیک ہے ان میں سے کچھ تاجر ہیں ان میں سے بعض تاجر ہیں اور ان میں سے بعض کیا ہیں انجینئر ہیں ان میں سے بعض تاجر اور بعض انجینئر ہیں پھر بلال نے پوچھا کیا پوچھا بتائیے گا کیا تمہاری بینیں ہیں کیا تمہاری بیٹیاں بھی ہیں کیا آپ کی کوئی بیٹیاں بھی ہیں تو اس نے جواب دیا ہشام نے کہا نعم لی خمسو پڑھئیے گا پورا ہے راب خمسو بناتن مجرور لی خمسو بناتن لی خمسو بناتن مجرور مذکر ہے کہ مونس ہیں آپ خمسو بناتن مذکر ہے مونس مذکر معدود 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 مونس ہے اور جب چونکہ مونس ہے تو عدد کیا آنا چاہیے مذکر لہذا خمس مذکر ہے یہاں پر خمس کیا ہے مذکر اور خمس کا مونس آئے گا خمسو بناتن خمسو بناتن مونس کیا آئے گا خمسو بناتن خمسا تو عبنائن خمسا تو عبنائن خمسو بناتن میری پانچ بیٹیاں ہیں لی خمسو بناتن سمجھ مارا نا عدد اور معدود کا رول ذہن میں آ گیا اب اللہ اسا بھی نیا چیک کرتے ہیں جب بھی اس کا ہوگا تو سین دوبارہ اولٹ کر کے بھی ہاں بلکل چیک کر لے ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی عدد معدود سامنے آئے تو فوراں یاد کر لینا چاہیے جی بلکل تو بلال نے کہا کہ پوچھ لیا کیا پوچھا بتائیے کیا وہ sardی شدا ہے متزفیجن کا مطلن شادی شدہ متزفیجن کا مطلب متزفیجن مذکر ہے یہ مہوننس کیا ہوگا متزفیجن کا مہوننس متزفیجن کا مہوننس کیا ہوگا متزوجتن 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 تو متزوجتن کی جمعہ متزوجاتن متزوجات کیا ہے یہ یہ مونس ہے اس کا واحد کیا ہے متزوجتن متزوجہ اس کی جمعہ متزوجات مہندسہ طبیبہ طبیبات مہندسہ مہندسہ جمع ہے یہ کیا وہ سب شادی شدہ ہیں تو اس شاملے کہا کہ کیا جواب دیا اس نے نہیں وہ سب شادی شدہ نہیں ہیں دیکھے گا اب لسنا آگیا یہاں پر اب تو بہت ساری عورتیں ہیں تو لسنا ہنہ کے ساتھ میں لسنا بہت ساری عورتیں ہیں تو لسنا وہ شادی شدہ نہیں ہیں وہ شادی شدہ نہیں ہیں دیکھے گا دوبارہ ذہن میں رکھے گا لیسا سے شروع ہی تھی کہانی ہماری لیسا اب یہ دیکھے گا لیسا بے مریض سمجھے گا کہ کہانی ہماری کان سے شروع ہی ہے لیسا سے شروع ہی تھی کہانی لیسا بعد میں جا کے جو ہے نا اس کے شکلیں چینج ہو رہی ہے کسٹمائز ہو رہا وہ ہر ایک کے ساب سے تو اطالبو لیسا بے مریض اطالبو اطالبو لیسا بے مریض اطلابو اچھا بتائیے یہ ہے کہ یہ اطالب اچھا یہ بتائیے کہ جی کوئی بھی ہوا سے کاؤنٹ کرتے ہیں ہم ہوا ہوا لیسا بے مریض ہوا ہوا لیسا بے مریض یا ہم لیسو بے جدود جدید کی جمع جدود ہوا لیسا بے جدیدن ہوا لیسا بے جدیدن ہم لیسو بے جدودن جدید کی جمع جدودن ہم نے پڑھی ہے ٹھیک ہے تو جدید لفظ کو لیتے ہم ہوا لیسا بے جدیدن ہوا لیسا بے جدیدن ہاں اور ہم لیسو بے جدودن ہم لیسو بے جدودن انا لستو بے جدیدن اور ہیا لائسد بے جدیدتن اور ہیا کی جمعہ ہنہ ہنہ کے ساتھ کسٹمائز کیجئے لائسہ کو جدیدن اور جدیدتن دونوں کی جمعہ ہم نے کیا پڑھئی ہے جدیدن بک ون میں پڑھا ہوا ہے ہم نے دونوں کی جمعہ جدیدن تو ہوا لائسہ بے جدیدن اور ہم لائسو جدیدن اور ہیا لائسد بے جدیدتن اور ہنہ لسنا ہنہ لسنا بے جددن اور انا لستو بے جدیدن تو لائسہ سے شروع ہی کہا نہیں کسٹمائز ہو رہا ہے سب کے ساتھ میں ہر ایک کے ساتھ میں کسٹمائز ہو رہا ہے وہ وہ شادی شدہ نہیں ہیں اینے ہن سغار یا سغیرہ دونوں کی جمعہ سغار سغیرون اور سغیرتون چھوٹی ہیں وہ جمعہ سغار کبیرن کبیرتون دونوں کی جمعہ کیبار پڑھا ہے نا جمعہ کے اندر اینے ہن سغار وہ سب چھوٹی ہیں بعضہن فالمدرسد ابتدائیہ اسکول میں cozہ میٹھا ہے ابتدائی اسکول میں پریمری اسکول کے اندر مدرسہ ابتدائیہ کا مظلہ مجھے HOWthearted پریمری اسکول بعضہن فالمدرسد ابتدائیہ کہاں ہیں پرائیمری میں وَبَعْضُهُنَّ فِیلمدرسة المتوسطہ اور اسکول میں później ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میڈل اور سکنڈری میں فرق ہوتا ہے یہ تو سانوی ہے سکنڈری جو نا سانوی ہے جی بلکہ نائن ٹل بھی سکنڈری گیا رہا تھا ہاں بس اب وہ انڈیا انڈیا کے اندر پاکستان کا ڈیفرینٹ ہے بہرین کا کوئی ڈیفرینٹ ہے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے وہ آپ جب چک کریں گے تو ان کے وہ کلاسیفیکیشن ہے ہمارے ھینٹس سیکنڈری کو پھر ہائیر سکنڈری ہاں ہائیر سکنڈری ھینٹس کو آپ کو تھا جو ہائیر سکنڈری تو فیلمہ درسہ المتوسطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے میڈل سکول تو بلال نے کہا کہ کیا تمہارے بھائی بھی ہیں اخ کی جمع کیا ہے اخوة تو بلال نے پوچھا کیا تمہارے بھائی بھی ہیں تو حجام نے کہا میرے بھائی نہیں ہیں میرے بھائی نہیں ہیں کہا کہ پھر بلال نے پوچھا کیا وہ سب مسلم ہیں جو بہنے ہیں کیا وہ سب مسلمان ہیں تو حجام نے کہا ہن مسلمات ہن وہ سب مسلم ہیں والحمدللہ تو یہ بات ہوئی یہاں سے اب یہ کہنے کہ تمہاری نمبر ایک پوچھ رہے ہیں کہ جو درجتے سوالات ہیں ان کے جواب دیجی آپ پہلا سوال یہ ہے یہ سوال ہے آپ کے پاس تو آپ جواب دیجی اس کا نہید نابups متحدہ آپ کہیں کہ ہوا یا یہ کہیں کہ ہوا من الولایات المتحدہ منائنا ہشام ہوا من الولایات المتحدہ آپ چاہدئے آ 나온 پر لکھا لیجئے گا اس کو یا اسی کی نیچے لکھے گا جو تو بنائنا ہشام ہوا ولایات المتحدہ دوستہ سوال ہے منائی مدینہ وہ ولایات کو مایت اسٹریٹس ہے تو وہ کس شہر سے ہیں منائی مدینہ وہ ہوا وہ کس سٹی سے اس کا تعلق مدینہ کا مطلب ہوتا ہے سٹی مدینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سٹی اور مرور ویلیج کو کیا بولتا ہے قریتن تو دیکھیں گا دو دو ذہن میں رکھی گا مدینہ دن اور قریتن مدینہ دن اور اور country کو کہیں گے بلدن country کو کیا کہیں گے تو تیروں لفظ جانت رکھے گا بلدن کا مطلب country مدینہ دن کا مطلب city town قریتن کا مطلب village یہ سارا استعمال ہوگا پھر ہے نا بعد میں کام آئے گا آپ کو تو من ایہ مدینہ تین ہوا ایون کا مطلب کونسا ویچ ای 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 کہہ رہے نہیں من ایہ مدینہ تین کونسا کونسی سٹی ایہ مدینہ تین من ایہ مدینہ ایون کا مطلب کونسا نا ایون کا مطلب ویچ ایون کا مطلب ہاں من کی وجہ سے زیر پڑھے ہم اس کو ہاں من کی وجہ سے زیر پڑھے مجرور ہو رہا ہے تو ایون کا مطلب کونسا ویچ سٹی ایو مدینہ تو من ایہ مدینہ تین ہوا من ایہ مدینہ تین ہوا وہ کس کنٹری سے کس سٹی سے وہ تو کیا جواب ہوگا اس کا ہوا من نیو یورک ہوا من نیو یورک کی مدینہ تین کس وجہ سے مجرور ہے ہاں ایو ایو مضاف ہے اور مدینہ تین مضافل ہے ہے نا ایو کے ساتھ یہ ذہن میں رکھی گا ایو کے بعد جو لفظ آئے گا مجرور استعمال ہوگا یہ رول یاد رکھیے گا لفظ ایون کے بعد جو لفظ استعمال ہوگا وہ مجرور استعمال ہوگا ہمیشہ ہے نا اس کو ذہن میں رکھیے گا لفظ ایون کے بعد جو لفظ استعمال ہوگا وہ کیا ہوگا مجرور دیسے کہ میعتو کے بعد جو لفظ استعمال ہوگا مجرور میعتو طالبین الفو طالبین ہے نا تو ویسے یہاں پر بھی یاد رکھیے ایو ایو مدینہ تین ایو طالبین ایو مدرس ایو بیتین ایو مسجدین ہے نا ایو شہرین ایو یومین تو ایون کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا اس کو مجرور استعمال کریں گے یہ ذہن میں رکھنا آپ نے تو مین ای مدینہ تین ہوا وہ کونسے سٹیز ہیں تو ہوا مین نیورک اس کے بعد جو رہا ہے نبتین سوال ہے کم اختن لہو سوال کیا ہے کس کی کم اختن لہو ہشام نہیں آپ کی نہیں کم اختن لہو کم اختن لہ کا نہیں پوچھ رہے ہم کیا پوچھ رہے ہم کم اختن لہو اس کی کتنی بہن ہے کم اختن لہو کتنی ہے کم اختن لہو آخر میں پڑھا ہم نے ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے کتنی بہن پڑھی ہے ہم نے اوپر پڑھا ہوا ہے آخری میں کیا پڑھا ہوا ہے کم اختن لہو کتنی بہن ہے اس کی آخری میں پڑھا ہوا ہے ہم نے انہلی ثلاث اخوات نہیں پڑھا ہم نے نہیں کیا پوچھ رہے بہن ہاں تو یہ بنات لڑکی ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں بنات کا مطلب یہاں کیا پوچھ رہے سوال سمجھئے پہلے کم اختل لہو اس کی کتنی بیٹی ہیں یا بہنیں 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 اچھا اب دھونیے کتنی بہنیں کتنی بہنیں ہاں تو کا پورا جملہ پڑھی آپ کیا لکھا ہوا ہے جواب کیسے دیں گے ہم اس کا یہ جواب ہوگا اس کا ہاں ڈھوڑنا پڑھے گا اس کو تو مل جائے گا وہ یاد رکھے گا اس کو لکھے گا بعد میں اب یہ دیکھے گا جی ہاں اچھا نمبر دو کے ایکسسائز ہے یعنی ٹرور فالس کرنا ہے آپ کو ہے نا یہ گھر میں کیجئے گا آپ اس کو ریڈ کر کے کونسا ٹرور کونسا فالس ہے اب یہ دیکھے گا نمبر تین کے ایکسسائز تعمل کے معلے میں تعمل کا مطلب غور کیجئے غور کیجئے نہ یا نہیں کا مطلب جو نیچے جو جملے پر غور کیجئے ہے نا تو حامد طالب طالب حامد طالب کا مطلب کیا ہو رہا حامد حامد student ہے اور حامد نہیں سب طالب کا مطلب کیا ہوگا حامد طالب علم نہیں ہے دیکھے ہیں یہ دیکھے گا executif و 살� grape من کا سب حامد طالب لَيْسَ بِطَالِبِنْدِ لَيْسَ بِي اسْتِمَالُ رَوَا ٹھیک ہے اچھا اب اطلابو سغارن اطلابو سغارن اسٹوڈنٹ جو ہے نا بچوں جو ہے وہ چھوٹے ہیں تو اس کا نیگیٹیو کیا منے گا اطلابو لَيْسُو جمع ہے تو لَيْسُو ہے نا اطلابو لَيْسُو بِي سغارن اطلابو لَيْسُو بِي سغارن ہے نا یہ پوزیٹیو ہے اس کا نیگیٹیو کیسا بن رہا لَيْسَتْ بِي طَبِي بَتِنْ دیکھئے گا اطلابو لَيْسَتْ بِي طَبِي بَتِنْ اَلْفَتَيَاتُ مُتَزَوِّجَاتُنْ یہ لفظ پڑھا ہم نے فَتَيَات فَتَاةٌ ایک لفظ پڑھا ہے وَيْبُكْ وَن میں فَتَا کا مونس پڑھا ہے فَتَاةٌ فَتَا کا مونس کیا پڑھا ہے فَتَاةٌ فَتَاةٌ کی جمع فَتَایَاتٌ ہے نا تو فَتَاةٌ کا مونس پڑھا ہے نوجوان عورت الفَتَایاتُ اسی لفظ کی جمع ہے فَتَاة کی جمع فَتَایات ٹھیک ہے عورتیں فَتَاةٌ من حاذ الفتَاہ ہم نے بکمن میں پڑھا ہوا ہے یہ سورة الکاف کے اندر بھی آیا فَتَاہ اور فِتِيَة اچھا الفَتَایاتُ مُتَزَوِّجَاتُ ہاں تو اس کا نیگیٹیو کیا بنے گا الفَتَایاتُ لَسْنَ بِمُتَزَوِّجَاتِ الفَتَایاتُ لَسْنَ بِمُتَزَّوِّجَاتِ جمع اور مونس ہے نا اچھا انتہ کبیرن انتہ تم بڑے ہو تو اس کا نیگیٹیو کیا بنے گا انتہ لستہ انتہ انتہ کنورٹ ہو جائے گا لستہ میں ہے نا لائسہ جو کنورٹ ہو جائے گا لستہ میں تو انتہ لستہ بھی کبیرن تم بڑے نہیں ہو انتم جو دو دن انتم تو انتم جو دو دن کا نیگیٹیو کیا بنے گا انتم لستم بے جو دو دن لستم بے جو دو دن اس کا نیگیٹیو کیا بنے گا لصتے بی فقیرت لصتے بی فقیرت ہے نا سمجھ دیو ہیں آخری بات تو فقیرت لصتے بی فقی苹 لصتے بی فقیرت انتنم مشتہدات سممینتی ہو تو انتنم مشتہدات کا نیگیٹیو کیا بنے گا لستنم بی مشتہدات لستنم بی ہاں تو انتونا مشتہancia تن کا نی oportun بن جائے گا لس تن نبی مشتہadt in انتونا نبی کہہ تو چلے گا بریکٹ میں صرف آپ کو سمجھانے کیلئے دیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے بریکٹ میں جو انتونا دیا ہوا ہے وہ سمجھانے کیلئے دیا ہوا ہے ورنہ ضرورت نہیں ہے اس کی تو لس تن نبی مشتہ2021 انہ مضر رسل کا نی گیٹیب کیا بنے گا مر ٹیچر ہوں انہ مضر رسل میں ٹیچر ہوں بھی لگا ہے تو چلے گا تو آپ کہیں گے لست بے مدرسن لستو بے مدرسن نحنو طلابن نحنو طلابن نحنو طلابن نحنو طلابن نحنو طلابن کا نیگیٹی پر بنے گا لسنا بے طلابن لسنا بے طلابن لسنا بے طلابن سمجھو آگے بات اب یہ دیکھے گا یہ کہہ رہا ہے نمبر چار پر کہ ادخن لئیسہ علل جمعہ اب یہ جو لئیسہ ہم نے جو بیس پڑا ہوا ہے اس کو کسٹمائز کیجئے آپ اس کو لگا کر پڑیے لائسہ کو لگا کر پڑیے لیکن جب لگا کر پڑییں گے تو چینج کرنا پڑے گا نا ہم کو کسٹمائز کرنا پڑے گا تو اب ہم کہیں گے ہم کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہے اگر آپ کو یہ کہنا دروازہ بند نہیں ہے تو آپ کrianیس لائسے بعد مرک لڑیکن تو ہم کیا کہیں گے اس کو الباب مغلقن کا منفی کیا بنے گا نگیٹیو کیا بنے گا البابو لیس بے مغلقن البابو لیس بے مغلقن الماء باردن الماء باردن کیا مطلب ہے یہ جملے کا بتائیے پانی تھندہ ہے پانی تھندہ ہے اگر آپ کو کہنا کہا پانی تھندہ نہیں ہے تو کیسے کہیں گے آپ الماء لیس بے باردن لیس با لیسہ کے ساتھ با استعمال کرنا پڑے گا آپ کو لیس بے باردن لیس بے الماء لیس بے باردن ہشام بیمار نہیں ہے تو کیسے کہیں گے آپ بولیے گا ہشام لیس بے مریدن ہشام لیس بے مریدن اب یہ بات کا جملہ کیا ہے پڑھئیے نمبر چار کا ابھی نائمون ابھی نائمون کا مطلب کیا ہوگا میرے والی صاحب سوئے وے اگر آپ کو کہنا میرے والی صاحب سوئے وے نہیں ہے تو کیسے کہیں گے ابھی لیسہ بے نائمون ابھی لیسہ بے نائمون ابھی لیسہ بے نائمون نمبر پانچ کو جملہ پڑھئی ہے اب ادرسو لیسہ بی سعبون ادرسو صاحبون کا نیگیٹیو کیا بن جائے گا پھر ادرسو صاحبون کا مطلب کیا ہوگا ادرسو صاحبون کا مطلب کیا ہوگا ادرسو صاحب کا مطلب کیا ہوگا مشکل ہے ادرسو صاحب کا مطلب لیسن مشکل ہے لیسن مشکل نہیں ہے سبق مشکل نہیں ہے تو کیا کہیں گے باقی وجہ سے مجرور ہو رہا اور لائسہ ہمیشہ باقی ساتھ استعمال ہوگا کچھ ایکسپشن آئیں گے بعد میں سمجھائیں گے آپ کو نمبر چھے کا جملہ المسجد قریب ہے مسجد قریب نہیں ہے تو کیسے کہیں گے ہم المسجد لائسہ بے قریب بچہ بھوکا ہے تو آپ کیا کہیں گے جوانا کہیں گے بعد میں اس کا رول آئے گا آپ کو ہے نا یہ دیکھیں کہ بریکٹ میں ہے جوانا اس کا رول بعد میں سمجھائیں گے آپ کو یہ مجروری ہے یہ جوانا مفتونی ہے مجروری ہے بعد میں سمجھیں گے آپ اس بات کو اچھا ہوا تاجرن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر پانچ کی ایکسسائز میں ہے کہ اقرائیل مثالیں دونے ایکزامپل پڑھئے ہے نا ثم ادخل لائسہ پھر جوانا لائسہ کو داخل کر کے پڑھئے لائسہ لگا کر پڑھئے نیچے جو جملے لکھے ہوئے ان سب پر ون ٹو ٹری فور فائف سارے جملوں پر لائسہ لگا کر پڑھئے ہوا تاجرن ہوا لائسہ بھی تاجرن اچھا ہوا مینل یابان وہ جاپان سے ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ من حرف جرے آلریڈی تو ہوا لائسہ بے من نہیں کہیں گے یہاں پر لائسہ بے لگا رہے ہیں ہم پہلے لائسہ بے لائسہ بے کہہ رہے ہیں لائسہ بے تاجرن لیکن یہاں پر ہوا مینل یابان وہ جاپان سے اب کہنا کہ وہ جاپان سے نہیں ہے تو کیا کہیں گے ہم ہوا لائسہ بے من نہیں کہیں گے باقی ضرورت نہیں ہیں ہاں پر آلریڈی من جو ہے نا پریپوزشن ہے اور آلریڈی حرف جرہ ہیں یہاں پر مین تو دو حرف جرے ایک ساتھ میں استعمال نہیں ہوتے دو حرف جرے ایک ساتھ تو با جو ہے نا ڈراب ہو جائے گا یہاں پر با جو ہو جائے گا تو اگر کوئی من حرف کوئی حرف جرہ استعمال با جو ہے نا پھر لائسہ کے ساتھ با نہیں لگائیں گے ہم لائسہ کے ساتھ میں ہم کیونکہ آلریڈی من حرف جرہ ہے وہ وہاں پر آلریڈی تو ہوا لائسہ بے من جاپان نہیں کہیں ہوا لائسہ مینل یابان ٹھیک ہے السیارت جمیلت سیارت جمیلت کیا مطلب ہے اس کا سیارت گاڑی خوبصورت ہے اگر آپ کو کہنا ہوگا گاڑی خوبصورت نہیں تو کیا کہیں گے آپ سیارت جمیلت جی والی صاحب گاڑی خوبصورت نہیں ہے تو کیسے کہیں گے ہم کیا مطلب میں امیر ہوں اور میں امیر نہیں ہوں تو کیسے کہیں گے بولیے گا ولی صاحب آپ کیا کہیں گے با کے بعد میں مجرور پڑھیں گے با حرف جرہیں با کیا ہے حرف جرہیں تو مجرور پڑھیں گے تو ہم کہیں گے انا لستو بے غنی انا لستو بے غنی انتا فقیر انتا تم غریب تم غریب ہوں موتاج ہوں بھکاری نہیں موتاج ہیں وہ لگ لفظ ہے بھکار دی mog Alysha اور دا آتا ہے فقیر فقیر پاشی ہے فقیر کہا منتا غراب ہے فقیر پور outra تم اور نہیں اور ترغب نہیں Marcmmножہ لست بے فقیر انتا لستبے فقیری انتا لستبے فقیر انتا لستبے فقیر ا کیا من العراق است ri اینا؟ جائی ... ärtی ... وہ ایراک سے ہے اگل آپ کہنا ہوگا کہ وہ ویرایر ایراک سے نہیں ہے تو کئیسی کہیں آپ؟ یہ لئی ست من العراق چونکہ من آگیا تو با لگانے کی ضرورت نہیں ہے لائیسہ کے ساتھ میں سو thing من حرف جرزہ آگان آرших beneffour تو با لگانے کی ضرورت نہیں ہے دو انکار دار ایک ساتھ نہیں استعمال ہوتا ہے تو یہول فکون اس کے بعد نہنو اذکیا او اہنو نحنو اذکیا او ہم ہوشیار ہے ذکی کی جمعہ اذکیا ذکی ہم نے پڑھا ہوگا ہے لفظ انٹیلیجنٹ کے معنی میں ہاں جی ابراہیم صاحب ذکی ایک لفظ پڑھا ہے بکو ان نے ذکی کی جمعہ اذکیا غنی کی جمعہ اغنیا تو نحنو اذکیا کا مطلب کیا ہوگا ہم ہوشیار ہیں ہم انٹیلیجنٹ ہیں ہم انٹیلیجنٹ نہیں ہیں تو لسنا بی لسنا بے لسنا بے لسنا letsna گو بھü چھوڑ دیں کو مسلا بے اظکیا ضح فیشنٹ نحنو کو چھوڑ دیں جب نہیں سا لگا دیں نحنو کو بشاہ دیں تاکہ شارڈ ہو جاکا تو نحنو اذکیا کا نگٹیو کا بننے گا لسنا saute اکیہ کا اذکیا بے ہنا بے اذکیا ہے نا اذکیا اسکیاا ہے نا بعد میں رول سمجھائیں گے اپاس کوضکیا ہے نہیں پڑھی ہے اظکیاؑ پڑھی ہے یہ رول بعد میں آگیا آنے والا ہے تو نحنوں کو چھوڑ دیجئے عذب کا مطلب انمیریڈ بیچلر عذب کا مطلب سنگل وہ بیچلر ہے وہ سنگل ہے اگر وہ سنگل نہیں ہے بیچلر نہیں ہے تو کیسے کہیں آپ اس کا مطلب کیا ہوا جملے کا المدرسون فی الفصول کا مطلب کیا ہوا ٹیچر حضرات کہاں ہیں اب اگر کہنا ہوگا کہ ٹیچر حضرات کلاس روم میں نہیں ہے تو کیسے کہیں آپ بتائیے دونوں بتائیے آپ بتائیے لیسو لیسا نہیں المدرسون جمع ہے تو ہم کہیں گے لیسو المدرسون لیسو فی الفصول واحد ہے تو لیسا جمع ہے تو لیسو دیکھیں گے یاد رکھیں گے واحد ہے تو کیا کہیں گے ہم لیسا ہاں اور جمع ہے تو مدکر میں اور مونس کے اندر واحد جمع مونس کا معاملہ واحد ہے تو لیسا جمع ہے تو لسنا دونوں یاد رکھیں گے مدکر کے اندر واحد ہے تو کیا کہیں گے لیسا مدکر کے اندر واحد ہے تو کیا کہیں گے ہم لیسا اور جمع ہے تو مذکر میں جمع ہے تو لائسو مونس کے اندر واحد ہے تو کہیں گے لائست اور مونس کے اندر جمع ہے تو کہیں گے لسنا لسنا ٹھیک ہے گا تو لائسا کی جمع کیا ہے گی لائسو لائسا کی جمع کیا ہے گی لائسو اور لائست کی جمع کیا ہے گی لسنا لائست کی جمع کیا ہے گی لسنا اچھا انتے ذکیتن انتی ذکیتن تم بہت تم ہوشیارو انتے کے ساتھ لائسہ کیا بنے گا انتے کے ساتھ لائسہ کو کسٹمائنز کریں گے لستی انتے لستی انتے لستی انتے کے ساتھ لستی انتا لستا لستا علیہم بمسائطر انما انتا مذکر لستا علیہم بمسائطر تو انتا لستا نا ٹھیک ہے تو انتا ذکیتن لستے بذکیتن انتا ذکیتن کا کیا بنے گا لستی انتے کے ساتھ کیا لگے گا لستے بذکیتن انتوں کی بارن تم سب بڑے ہو انتوں کی بارن نگڑی بنائیے انتوں کی بارن لستم بے کیبارن لستم بے کیبارن لستم ہاں بس انتوں کو بھی ہٹا دیں واسے لستم کہے صرف لستم بے کیبارن تاکہ جملہ جوانا شاٹ ہو جائے آپ کا اور انتوں کی ضرورت نہیں ہوا لستم ہم نے کہا تو انتوں چھپا ہوا ہے اس میں تم کے اندر انتوں چھپا ہوا ہے جب ہم کہہ رہے لستم تو تم کے اندر انتم چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے تو لائسہ اور انتم دونوں ملا کے لستم ہو گیا وہ لائسہ اور انتم دونوں ملا کے لستم ہو گیا وہ تو لستم بے کبارین کیا کہیں گے ہم لستم بے الطالباتو فی المکتبتی الطالباتو ہاں جو اسٹوڈنٹ ہے فیمیل اسٹوڈنٹ کا ہے لائبریڈی کے اندر رہے ہو اب جس کا نگڈیو بنائی ہے الطالباتو فی المکتبتی الطالباتو لسنا فی المکتبتی سمجھ میں آرہا ہے جمع مونس لسن واحد مونس لئی ست ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگئی اچھا تم سب نئی سٹوڈنٹ ہو اس کا نگٹیو بنائیے بروڈ لسٹنن بطالبات جودن لسٹنن لسٹنن کے ساتھ بات چلے گا ہمیشہ اور بات جب چلے گا تو مجرور کر دے گا بات چکے حرفیں جا رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا مجرور کر دے گا لسٹنن بہ انتونن بہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے لسٹنن کے اندر جو تنہ ہے وہی انتونن کا وہ ہے وہ لسٹنن دونوں ملاکے لسٹنن ہو گئے وہ لائسہ پلس انتونہ دونوں ملا کیا بنا لستونہ تو انتونہ طالبات جو دو دن لستونہ بے طالبات جو دو دن تو یہ جو نا ایکسرسائز نمہ 6 7 8 انشاءاللہ یہ بے طالبات جو دو دن یہ خدا مدافع بھی ہو گیا ہے کونسا بے طالبات جو دو دن نہیں ایسے محصف صفت ہے یہ محصف صفت نا نیو اسٹوڈنٹ نیو اسٹوڈنٹ محصف صفت ہے یہ تو یہ سمجھ میں آگئی بات سکس نمبر کے ایکسرسائز کرنی ہے یہ آگلے ہفتے کریں گے ساری آچھا چلے پھر سکس نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب عنیل اسئلت الاتیہ درجزل جو جو فالوونگ کسٹنز ہیں ان کے جواب دیجئے گا بن نف یہ نیگیٹیو میں نیگیٹیو میں جواب دیجئے گا مستعملن لائسہ لائسہ کو استعمال کرتے ہوئے آپ لائسہ کو یوز کیجئے اور نیگیٹیو میں آپ جواب دیجئے سوال آپ سے کیا جائے گا آپ نیگیٹیو میں جواب دیجئے مثلا سوال آپ سے یہ ہے مہندسن ابو کا کہ آپ کے والی صاحب انجینئر ہے تو آپ جواب دیجئے کہ میرے والی صاحب انجینئر نہیں ہے یا وہ انجینئر نہیں ہے تو کیسے جواب دیں گے آپ جواب دیجئے سوال کا میرے مہندسن ابو کا یا ونید مہندسن ابو کا لا لائسہ مہندسن بھی ابو کی نہیں ابو کو چھوڑ دیجئے ہوا لگائی آپ چھوڑ دیجئے ہاں ایسا کہیے آپ یا تو پھر کیا کہیں گے آپ ابو کا نہیں کہیں گے وہ تو ہم سوال کر رہے ہیں آپ سے اس لئے ابو کا کہہ رہے ہیں وہ تو ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں اس لئے ابو کا کہہ رہے ہیں آپ ابو کا کو ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں آپ ابھی کہیں گے اس کے بجائے تو ہم کیا جواب دیں گے محندسون ابو کا تو آپ پیرا کہیں گے جواب میں لا ابھی لائزہ بے محندسین یا ہوا لائزہ بہ ہوا کے دریتے سے جواب دیجئے آسانی سے ہوا لائزہ بے محندسین نمبر دو امودر رس ختم امودر رس ختم آپ neǐگیٹیوب میں جواب دیجئے کیا آپ کے والدہ ٹیچر ہیں تو آپ اس کا نیگیٹیوب میں جواب دیجئے ابراہیم صاحب آپ جواب دیجئے مدرسطن امک یا تو پھر ہیا کہیے تو بھی چلے گا کیا کہیں گے ہم لکھ لیجئے بعد میں اس کو پینسل سے لکھ لیجئے بعد میں اس کو پینسل سے لکھ لیجئے لکھ لیجئے مدرسطن کیا آپ کے بھائی سب سٹوڈنٹ ہیں کیا آپ کے سب بھائی جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے بھائی اسٹوڈنٹ ہیں ہم طلاب جو ہے نا میل ہے تو ہم طالبات نہیں ہے طلاب ہے یہ تو ہم ہم کہیں گے طلاب مذکر ہے نا اور طالبات مونس ہے کیا کہیں گے ہم یا لہم لیسو بطلاب لیسو طلاب جمع ہے نا اور اخوتن بھی جمع ہے نا تو جمع کے ساتھ میں لیسو جمع کے ساتھ میں تو ہم کہیں گے ہم لیسو بطلاب ہم لیسو بطلاب ام مرداتن اخواتوکا کہ آپ کی بہنیں نرسے ہیں ام مرداتن اخواتوکا کہ آپ کی بہنیں نرسے ہیں تو ہی یا نہیں اخوات ہے نا اخوات ہے نا جمع ہے ہنہ لسنا بی مرداتن کیا کہیں گے ہم لہ لسنا بی مرداتن ہنہ لسنا بی مرداتن اب امدرسن انتا یا ولد امدرسن انتا آپ اپنے بارے میں جواب دیجئے آپ جواب دیجئے ادھرسن انت لا لسطو بے مدرسن لا لسطو بے مدرسن لا لسطو بے مدرسن کہ آپ سب لوگ نئے ہیں لوگ جواب دیجئے گا اجو دن اجو دن انتم ولی صاحب آپ بتائیے گا کہ اجو دن انتم کہ آپ سب لوگ نئے ہیں سوچ کر جواب دیجئے کوئے مسئلہ نہیں جلدی نہیں کرنے کی ضرورت ہے سوچیں اس پر اجتا دیدتن سیارتوں کا تو کیا جواب بننا چاہیے ہمارا کیا آپ کی گاڑی نہیں ہے تو آپ کی کہ نہیں وہ نہیں ہے نو اٹیز نوٹ نیو نو اٹس نوٹ نیو تو کیسے کہیں گے ہم بنائی جو مائن میں آتا ہے نو اٹس نوٹ نیو اب آپ نے مائن سے جو بھی جو بنتا ہے ہنی ست کیا کہیں ہم چونکہ سیارہ محننے سے تو ہم کیا کہیں گے سیارہ اللہ جو لفظے سیاہ مونس ہے نا لائسہ لفظ مونس ہے تو لائسہ لayıسہ go جماہ ہے تو لائسو یا لسنا جماہ تو لیسو اور مل و مل voiced سمجھواری باتNe سب مذکر ہے تو سیاہ مونس ہے نا تو ہم کہیں گے لائسہ لفظ مذکر ہے تو ہم کیا کہیں گے لائسہ لفظ مونس ہے تو سیاہ موننس ہے نا یہاں پر تو ہم کیا کہیں گے لائسد اور جمع ہے تو کیا کہیں گے ہم صرف جمع لائسو اور لسنا جمع ہے تو دونوں کی شکلی کیا جمع کی لائسو لسنا مذکر ہے تو لائسو مونس ہے تو لسنا لسنا انا ہم لائسو ہوا لائسا ہوا لائسا اچھا پھر قرار سے میں ضمیر بولتا ہوں اس کے ساتھ انا لائسا کو کسٹمائز کیجئے گا میں ضمیرون بولوں گا آنا لس عبر این صاحب آپ کی باریını لاسنا ایک 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 مجھوگا انا نحن anta الست لست اللست انت 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 انتما انتنا هو dlaسا هو Gas لیسا لاسا لئسو لئسوا هو پوارلbon سئلت خواما ہم ہا لئسا لاسا یا لاسا لائست کا لائستا لائستا علیف کے ساتھ اچھا ہنہ لسنا اچھا لسنا ہنہ دیکھیں کہ ضمیریں یاد ہیں آپ لوگوں کو انا نحنو انا نحنو انتا یہاں سے شروع کیجئے ضمیریں تو آپ کو یاد ہوگا انا اس کے بعد بولیئے کون کیجئے آپ ہاں انتا انتما انتن یس انتما انتن ہوا ہنہ یہ ضمیریں یاد رکھئے گا آپ انا نحنو انا نحنو فرس پرسن کی دو انا اور نحنو فرس پرسن پھر سیکنڈ پرسن کی انتا انتما انتن انتی انتما انتن مل کی تین فی مل کی تین تین مل کی اور تین ہاں اور تھرڈ پرسن کی ہوا ہما ہن ہیا ہما ہن تین مل کی اور تین ہیں کی نہیں تو یہ ضمیروں کے ساتھ میں اس کو چلائیے تو یاد ہو جائے گا ہے نا پہلی ضمیر کونسی ہے آنا آنا کے ساتھ میں آنا کے ساتھ میں تو دوسرے ضمیر کونسی ہے نحنو اب ضمیر بولی آپ آنا کے بعد بولا ام نے نحنو اس کے بعد ضمیر بولی ضمیر لیسا کو لگا کے بولی آپ بعد میں اس کے بعد کی ضمیر بولی ہم لی سو ہم لی سو لائسط سے لائسطہ اس کے بعد لسنا زمینوں کے ساتھ میں چلائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے سارا تو انشاءاللہ ایزی ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ سیون نمبر کے احساس ہیں سوال جواب کیے ہاں بالکل اور نمبر آٹھ کی بھی آپ سمجھ لیجئے گا باقی کہ یہ دیکھیں نیو وڈز ہم نے کیا پڑے ہیں اس لیسن میں ایک لفظ ہے ہم نے لعات لقاؤن لقاؤن کا مطلب ہوتا لقاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے جائیدون کا مطلب کیا ہوتا ہے جائیدون جائب کا مطلب ہوتا ہے پاکیٹ ایکسسائز کے اندر glat اکسسائز نوبر ایٹ کے اندر ہے یہ لفظ ھہاں اور لنا مدرر اسن جائیدون یہ دیکھیں گے نمبر ایٹ کے اندر جو ہے نا انہ کا استعمال بتائے انہوں نے اصل میں انہ کا ہے نا تو اس کو انشاءاللہ اس میں دیکھ لیں گے ہاں انہ کا استعمال بتائے انہوں نے یہ بتائے کہ میں دیکھیں لی ثلاثو اخواتن یہ کیا بتائے انہوں نے یہ کہیں کہ ایٹ نمبر ایکسرسائز میں اقرائل مثال اگزیمپل پڑھئے ثمہ ادخل انہ پھر انہ لگا کر پڑھئے باقی کے جملوں کو یہ مثال دیا ہوئے ہیں لی ثلاثو اخواتن میری تین بہنیں ہیں لی ثلاثو اخواتن جب ہم کہہ رہے کہ لی ثلاثو اخواتن تو یہ اصل میں اوریجنل یہ جملہ کیا ہے ثلاثو اخواتن لی یہ ہے یہ جب ہم کہہ رہے کہ لی ثلاثو اخواتن میری تین بہنیں تو اصل کنسٹرکشن کیا ہے جملے کا ثلاثو اخواتن لی یہ ہے یہ جب ہم اس پر انہ لگائیں گے تو ہم پڑھیں گے انہ لی ثلاثہ اخواتن کیا پڑھیں گے ہم انہ لی ثلاثہ اخواتن ہے نا ٹھیک ہے سلاسہ انہ کی وجہ سے سلاسہ ہمیں ہمیں پتا ہے کہ انہ کی وجہ سے لسب لگتا ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک ہی چیز ہے وہ جی انہ شروع میں آتا ہے انہ بیچ میں آتا ہے کبھی تو وہ انہ ہو جاتا ہے ایک ہی چیز ہے اچھا فی الفصل خمسطو طلاب جو دو دن فی الفصل ولی صاحب جو دو دن کلاس کے اندر پانچ نئے اسٹوڈنٹ ہے تو اس پر انہ لگائیں گے شروع میں تو کیا پڑھیں گے جملہ پڑھیں گے نمبر ون کا پہلے والی صاحب نمبر ون کا جملہ تو انہ کو انہ لگا کر پڑھیں گے اس کو خمسطو کیا بن جائے گا خمسطہ اصل میں کیا ہے خمسطو طلاب جو دو دن فی الفصل اصل میں جملہ کیا ہے یہ یہ ہے نا جملہ تو انہ لگائیں گے کیا پڑھیں گے انہ خمسطہ طلاب جو دو دن فی الفصل لی نہیں ہے اگر لی کی ضرورت نہیں ہے نا وہاں پر لی کا مطلب میرا میری نا یہاں پر انہ کا لی کا مطلب ہی نہیں ہے نا فی الفصل یہ پورا جملہ ہے فی الفصل خمسطو طلاب جو دو دن کلاس میں نئے پانچ نئے اسٹورڈنٹ ہے اس میں صرف انہ لگانا ہے آپ کو اس میں لی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تعلق نہیں ہے اس کا لی کو اندر میرا ہوتا ہے وہ تو تو کلاس میں تو ہم کہیں انہ فی الفصل خمسطہ طلاب صرف انہ اے کرنا جملے میں سمجھ ملوآ瀛 ہے سمجھ ڈے Vai کہ صرف جہاں پر بھی جملہ ہے اس میں صرف от اے کرنا باقی کچھ بھی اے نہیں کرنا سمجھго لی بات نئے بات نمبر دو کا جملہ اے اس میں صرف انہ اے کرنا ہے پورا جملہ to ڈے عالی ڈے ڈھرکن اور انہ لگا کر پڑھئی تو کیسے پڑھیں گے وہ بتائید دیکھئے آپ پڑھئی اس کو نمبر دو کا جملہ اب اس میں انہ اگر ہم لگا دیں گے آئیڈ کر دیں گے تو جملائی کی شکل کیا بنے گی وہ بتائیے گا اب انہ کی وجہ سے مدرسن پڑھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے ہمارا ایک اچھا ٹیچر ہے انہ کی وجہ سے مدرسن مدرسن بن گیا یہ ہے سلم جملہ مدرسن جیدون لنا اگر تو مدرسن جیدون لنا ارنا اینا پڑھیں گے تو انہییں مدرسن جیدون لنا لنا تو لگے گئے ہمارا تو انہ ایڈ کرنا ہے صرف تہنے ہم پڑھیں گے انہی لنا wirken لنا مدرسن جیدون لنا مدرسن جیدون ہوں نمبر پاد این جملہ کیا ہے جملہ پڑھئے بات میں انہا ایڈ کر کے پڑھئے میرے پاکٹ میں ہنڈڈ ریال ہے اب انہا لگا کے کیسے پڑھیں گے اس کو بس اتنا ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا آپ کو نمبر چار کا جملہ پڑھئے اور پھر انہا کے ساتھ پڑھئے پہلے پڑھئے پڑھئے کے مطلب ہوتا ہے انڈیا میں بہت ساری نہریاں اگر پڑھئے اگر سے اس کے بعد کا جملہ پڑھئے مکبول ڈاک برقیت ونڈے گرام برقیتن کا منڈا ٹیلی گرام میں جاتا ہے جو ایکسپریس جو میسج ہوتا ہے ہے نا برقیہ کہتے ہیں اس کو اچھا لکا برقیتن فی مکتب البرید انہ کے ساتھ پڑھئی ہیں اس کو مکتب البرید کا مطلب پوسٹ آفیس پتہ ہیں آپ کو مکتب البرید کا مطلب پوسٹ آفیس ٹھیک ہے تو لکا برقیتن فی مکتب البرید پوسٹ آفیس میں آپ کا ایک ٹیلیگرام رکھا ہوا ہے برقیتن فی مکتب البرید نمبر چھے کا جملہ پڑھئی ہے ہاں پڑھئی ہے نمبر چھے کا جملہ مصرف بینک 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 بھی لکھتے ہیں مصرف بھی لکھتے ہیں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں مارکٹ کے اندر مصرف الاسلامی بیرن کے اندر ہے نمبر اسلامی بینک کو کیا لکھتے ہیں لوگ مصرف الاسلامی تو لی الف دولارین فی المصرف بینک میں میرے ایک ون تھاؤنڈ ڈالر ہے مصرف بینک میں میرے ایک ہزار ڈالر ہے تو اس کے اندر جو ہے نا دیکھیں نہروں نے ایک لفظ جائبوں نے ایک پڑھا ہوا ہم نے جائب کون تھا پاکٹ اس کی جمع جویوب نہر ایک لفظ پڑھا ہوا ہے اس کی جمع نہار ٹھیک ہے مصرف برقیہ ہم نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے اس کا مطلب ٹیلی گرام برقیہ تو اس کی جمع مصرف 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 کی جمع بینک کے معنی میں آتا ہے یہ لفظ ہے نا اور مکتب البری کا مطلب پوسٹ آفیس ہے نا تو یہ علیہ السلام حمد اللہ ہمارا خدم ہو گیا اب جو ہے نا اس کی ایکسرسائز انشاءاللہ اگلے کلاس کے اندر اگلے ہفتے انشاءاللہ ان کی ایکسرسائز انشاءاللہ آپ سے جملے پوچ دیجئے گا مجھے ہم آپ کو جو ہے نا پوزیٹیو جملے دیں گے کوئی بھی آپ اس کا نیگیٹیو کنورٹ کر کے دیجئے گا مجھے کہ اس کا جو نا نیگیٹیو یہ بنے گا اس کا نیگیٹیو بہرحال اگلے ہفتے جو ہے نا کچھ جملے آپ کو جو ہے نا میں لکھ کر لاؤں گا اور آپ کو بولوں گا میں آپ جو ہے نا برجستہ جو ہے نا اس پونٹینی اس لی آپ جو ہے نا اس کو کنورٹ کر جئے گا جو آپ سے پجائے تو یہ تاکہ ہماری جو نا ایکسرسائز اس کے ساتھ ہو جائے انشاءاللہ ہے نا اسی بھی اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ سبحانک اللہ و بحمد کشد اللہ الہ الا انت استغفر و قواتو بیلیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ